اسلام علیکم جی آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا بہت ہی شاندار موسم سے اور یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بارش ہو رہی تھی اور ہم لوگ بس انتظار کرتے تھوڑی سی بارش روکے تو ہم لوگ امی کی طرف جائیں کیونکہ آج ہمارا ناشتہ ہے امی کی طرف اور امی نے مگوائے ہوئے تھے چنے اس کے لئے امی نے بنایا ہوئے تھے پائے تو بہت ہی مزی کا ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ جی نکل گئے تھے کہیں باہر باہر ہم لوگ کہاں جا رہے تھے ہم لوگوں نے جی کچھ کام کرنے تھے اس کے لئے بچوں نے آئس کریم کھانی تھی اور آج کا ولوگ جانا یہ موصلی آپ کو باہر باہری نظر آئے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کس قدر بارش تھی اور یہ علامہ اقبال ٹاؤن والا راستہ ہے تو یہاں پہ جو ہے نہ بارش کا فی الحال تو نہ منشان بھی نہیں تھا اور یہی جو ہے سامن کی خوبصورتی ہے کہ سڑک کے ایک پار بارش ہوتی اور دوسری طرف بارش نہیں ہوتی تو بس جی یہاں سے ہم لوگ جو ہے کام شام سے فارغ ہو کے چلے گئے تھے چودری پہ کیونکہ شاویز نے کھانی تھی آئس کریم اور جو لوگ لہور سے ہیں یا مجھے نہیں پتا ان کی برانچز اور بھی سٹیز میں ہوپفل ہوں گی تو چودری جو ہے بسکلی یہ ایک ایڈکشن ہے مطلب آپ کو بس لگ جاتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اپنی آئس کریم بنوا رہے تھے اور شاویز نے لیا تھا جی کٹ کٹ ملکشک کی کیونکہ یہ آج کل جو ہے نا ہر دفعہ کٹ کٹ ملکشک ہی لے رہا ہے اور ہانیا کے لیے ہم نے لی تھی سالٹڈ کیرمل اور میرے ہزبند نے لی تھی ٹوفی کیرمل اور میں نے لی تھی کیرمل کرنچ اور سارے ہی ان کے فلیورز جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں تو بس یہ سب سے بہلے شاویز کا شیک آگیا تھا تو یہاں پہ یہ ہانیا نے جو ہے نا کافی ساری بھنٹیز اس پر ڈلوائی تھی تو ہانیا کافی خوش تھی اور میں اور میرے ہزبند جب ہماری آئس کریم کا ویٹ کر رہے تھے آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کس کس کو چوڑے رے کی آئس کریم پسند ہے اور اس کا کون سے والا فلیور جو ہے وہ آپ کا موسٹ فیوریٹ ہے میرے ہزبند کو سالٹڈ جو کیرمل ٹوفی ان کے وہ بہت پسند ہے اور مجھے تو بس ان کے سارے فلیورز بہت پسند ہیں اس کو آج جی ہم لوگ گھر آ گئے تھے گھر آ کے آج ہم لوگ نے اپنا جو گیس ٹوف ہے وہ اتارا ہوا تھا کیونکہ اس کی ساری صفائی ہونی تھی اور ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اپلائنسز وغیرہ یہ ایک تفصیلی صفائی مانگتی ہیں تو ہم لوگ تقریباً چھ مہینے میں سال میں جو ایک دفعہ چولے کو اتار کے تو اس کی ساری صفائی کر دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کوئی چیز بوائل ہوتی ہے وہ پھر اس کے پارٹیکلز بھی سارے نیچے جمع ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ابھی جو ہے نا میرے ہزبنڈ نے اس کے اوپر انٹی گری سپری کر رہے تھے تاکہ تھوڑی دیر تک یہ سارا صاف ہو جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اس کے اوپر سے جو ہے نا یہ جلے ہوئے پارٹیکلز اتر گئے تھے اور بس اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ کھانا بنا لیتی ہے آج کھانا بہت ایزی پیزی تھا کیونکہ میں نے جو مٹن پلاؤ بنایا تھا نا تو میں نے مٹن زیادہ بوائل کر لیا تھا اور اس میں سے آدھا مٹن اور یخنی میں نے فریز کر دی تھی اور آج سے وہ اٹھتے ساتھ ناشتے پہ جانے سے پہلے میں اس کو باہر رکھ گئی تھی مطفریت سے باہر تاکہ وہ ڈی فروسٹ ہو جائے تو یہاں بھی بس فٹا فٹ سے جو ہے نا میں یہ ساری کٹنگ کر لوں گی سبزیوں کی اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس طرح سے کافی آسانی ہو جاتی ہے کہ جیسے اگر آپ گوشت پکا رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ بوائل کر لیں اور آدھا آپ فریز کر لیں اسی طرح سے چنیں بھی آپ فریز کر سکتے ہیں اور باقی بھی سبزیاں وغیرہ اس طرح نا کافی آسانی ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں نے آج لنچ میں کیا بنایا تھا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے روز کیا پکانا ہے بلکل سمجھ نہیں آتی اور اس ٹائم پہ جب وائس اوور کر رہے ہیں تو سبزی والے انکل جو ہے نا وہ مسلسل گھر کے دروازے پہ آکے بتائی جا رہے ہیں کہ میں آگے ہوں تو بس جی یہاں پہ ساری سبزی وغیرہ کٹ کر کے میں چلی جاؤں گی باہر کیونکہ میں نے کوکنگ جو ہے نا وہ ٹیرس پہ کرنی تھی اچھا ٹیرس کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک سٹوف رکھا ہوئے اور ساتھ میں میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ میں نے چائے کا کب بھی بنا لیا تھا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ظاہرہ تھوڑی سی ہوا لگتی رہتی ہے دوسرا یہ کہ آپ کا گھر گرم نہیں ہوتا ہے تو بس جی یہاں پہ جو ہے نا میں نے سمپل پیاز لیسندر کا پیسٹ اور ٹوماتر کی بنا لیا گریوی اور اس کو میں نے ڈھک دیا تھا تاکہ پیاز جو وہ اچھے سے گل جائیں ویسے آج کل پیاز پتہ نہیں گل نہیں رہی ہیں تو بھرحال بعد میں میں نے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا میش کر دیا تھا چمچ سے ہی اور اس کے بعد جو ہے سارے بیسک مسائلے ڈال کے اچھا علو گوشت میں میں ہلدی نہیں ڈالتی ہے دورائز اس کا جو کلر ہے نا وہ سرخ سرخ نہیں بلکہ پیلا پیلا سا ہو جاتا ہے اور بس یہاں پہ میں نے جو ہے وہ گوشت ایڈ کر دیا تھا کیونکہ گوشت آرڈی ڈال ہے تو ساتھ ہی میں نے اس میں علو بھی آئٹ کر دیا تھے اور یہاں پہ میں نے اس کی جو یخنی ہے وہی آئٹ کر کے تو اس کو دم پر رکھ دیا تھا اور یہ بہت ہی مزیدار دیگی والا جو ہے نا وہ علو گوشت ریڈی ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں گھی بننے کے لیے رکھا تھا گھی آج کل میں ککر میں بنا رہا ہوں کیونکہ ککر کا پیندہ تھوڑا جو ہے وہ ظاہر ہے وزنی ہوتا ہے نا تو پھر گھی بہت اچھا بن جاتا ہے اس کے بعد جی شاویز امی کی طرف گیا ہوا تھا اس کو ہم جب لینے کے لیے گئے تو وہاں پہ ان لوگوں نے میرے لئے بورٹ ٹیک آگے ایک مگواہ کے رکھاوا تھا تو بس ہم لوگوں نے کیک وغیرہ کٹ کیا کافین جو ہے کیا اور اس کے بعد گھر آگیا تو میں نے ایک آئی لیشز کے لیے اور آئی بروز کے لیے ایک جو ہے نا ڈی آئی وائی بنانا تھا تو اس کے لیے سمپل آپ نے ایک پرانا مسکارا کا جو خالی بوٹل ہوتی ہے وہ چاہیے ویزلین چاہیے وائٹمن ای کے کیپسلز چاہیے اور اسمد سرما چاہیے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے سرما کو سکپ کر دیں اور اس کی جگہ پہ کیسٹر آئل ایڈ کر لیں لیکن کیونکہ میرے پاس تھا تو بس میں یہاں پہ جو ہے نا یہ دھولی ہوئی صاف بوٹل تھی تو اس میں بس میں نے یہ سرما ایڈ کر دی ہے اسمد اور جو لوگ تو سعودیاں میں ان کو تو بڑے آسانی سے مل جائے گا اور اس کے بعد اس میں جو ہے میں نے وائٹمن ای کے دو کیپسلز ڈال دیئے تھے ویسے دوسرے والے نہیں تھے تو میں نے ایوین کے ڈال دیئے تھے اور جب میں نے ای ایٹمن ای کے دوسرے کیپسلز بھی مل گیا تو میں نے اس میں سے بھی ایک کیپسل ایڈ کر دیا تھا کیونکہ یہ آپ کے آئی بروز یا آئی لیشز کو جو ہے نا ہیلڈی اور میں ذرا ایک جان لانے کے لیے کافی اچھے ہیں اچھا اور اس کا یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں چیزیں ڈال دیں تھوڑی سی مشکل ہیں جیسے ویزلین تھوڑی سی مشکل ڈالی تھی تو میں نے یہ کیا تھا کہ ویزلین کو میں نے ڈبل بوائلر میتھرڈ سے تھوڑا سا لیکوڈ فارم میں کر کے تو پھ ہے نا ان کو اپلائے کر لینا اور فرض کریں آپ کے بالوں میں اگر کہیں پہ تھوڑے بالڈ پیچیز ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ان کو جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہیں تو بس یہ کرنے کے بعد جو ہے نا یہ دیکھنے میں بھرکل چھوٹی سی ریمنڈی ہے لیکن ظاہر اتنی چھوٹی سی جو تھا نا اس میں بھی اچھا خاصہ ہی ٹائم لگ گیا تھا اور بچے جو ہے وہ اس ٹائم پہ سو چکے تھے تو اس لئے میں بڑی جو ہے نا ت سلی سے یہ سارا کام کر رہی تھی اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا آج کا دن کیسا گزرا اور آپ لوگ کو اگر کوئی ڈی آئی وائے استعمال کرتے ہیں تو ضرور میرے صرف کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا تاکہ سب کو فائدہ ہو اور بس آج کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی تیل دین ٹھیک کر اللہ حافظ